موسیقی اسلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ونس اگین آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور موسم کو انجوئے کر رہے ہیں بہت ہی پیاری سی تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی ہے اور سردیوں کی وائبز آنا شروع ہو گئی ہیں آج میں بنانے لگی ہوں لاہور کی فیمس گوزی حلیم تو اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ریسیپی آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کی جائے گی اور وہ جو ایکسٹر باتیں ہوا کریں گی ایکسٹر ولوگ ہوا کریں گے وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ تھامنیل پہ اگر کوئی ریسیپی کا نام دیکھ کر کھولنا چاہے تو ریسیپی اس کو سٹارٹ میں مل جائے اور باقی کی گف شپ ہم آگے چل کے کر لیں گے اور موسم جتنا مرضی پیارا ہو لیڈیز کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ کچن میں ہی گزر جاتا ہے اور بس جتنا انجوئے کرنا تک کر لیا ہے اندر چلتے ہیں کچن میں اور اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کون کون سے ڈالیں کوزی حلیم میں استعمال ہوتی ہیں ڈالیں تو سیم ہی استعمال ہوتی ہیں جو ہم دوسری دیگی حلیم میں یوز کرتے ہیں لیکن ان کو سوک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے لئے سوک کرنا ضروری ہے پیسے سے اوور نائٹ بھی سوک کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھے طریقے سے ڈالیں گل جاتی ہیں اور آپ کو محنت تھوڑی سی کم کرنی پڑتی ہے گھوٹا لگانے میں دیگی حلیم میں ہمیں گھوٹا لگانا پڑتا ہے اور کوزی حلیم بنانے کے لئے ہمیں ان دالوں کو گرائنڈ کرنا پڑتا ہے تو گرائنڈ کر کے یہ خود بہت نرم ہو جاتی ہیں لیکن زیادہ دیر بھگو کر رکھنے سے ان کا ٹیسٹ بھی اچھا بنتا ہے اور یہ جلدی جلدی گل بھی جاتی ہیں تو یہاں پر میں نے لے لی ہے چنے کی ڈال چنے کی ڈال اس میں تھوڑی زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ مونگ مسور کی ڈال ہے ہماش کی ڈال ہے دلیا ہے اور چاول ہیں یہ سب اس کے اندر چیزیں جائیں گی دو دو ٹیبل سپون یا تین تین ٹیبل سپون آپ لے سکتے ہیں صرف چنے کی ڈال کوزی حلیم میں زیادہ ہوتی ہے باقی ڈالیں کام ہوتی ہیں جبکہ دیگی حلیم میں باقی سب چیزوں کی کوانٹریٹی برابر ہوتی ہے کوزی حلیم میں تھوڑے چاول بھی ایٹ کیے جاتے ہیں یہ میں نے دو چمچ لے لیا ہے اور ان تمام ڈالوں کو بھگوئے ہوئے مجھے دو گھنٹے ہو چکے ہیں صرف مونگ مسور کی ڈال میں نے نہیں بھگوئی ہوئی کیونکہ اس میں ابھی پانی ڈالنا باقی ہے کیونکہ وہ بہت جلدی گل جاتی ہے اس وجہ سے میں نے اس کے اندر پانی ٹھوڑا لیٹ ڈالا تھا اس کے بعد ہم تیاری سٹارٹ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے میں نے تین میڈیم سائز کے پیاس دے لیا ہے اور یہ نے سلائس میں کٹ کر کے سرخ کر لیا ہے میرے پاس ہیں دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر فریشلی کھٹا ہوا لیسن اور ادرک یہ میں نے ابھی ابھی پیس کے رکھا ہے فریش چیز آپ یوز کریں تو اس کا ٹیسٹ یہ لگاتا ہے پیاس کو ہم بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کریں گے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے لیسن ادرک کا یہ والا پیسٹ اور اگر پیاس کا کلر زیادہ ڈارک ہو جائے تو دیکھئے حلیم کی طرح براؤن کلر آتا ہے جبکہ کوزی حلیم کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ چکن میں نے بونلیس لیا تھا جو کہ ہے میرے پاس تقریباً ون کیجی میں نے تھوڑا سا ہڈی والا بھی استعمال کیا ہے کیونکہ ہڈی کا جو سوپ نکلتا ہے اس کے وجہ سے ٹیسٹ بہت اچھا نکل کر آتا ہے اس لئے ہڈی والا بھی لازمی استعمال کریں اور جو بونلیس ہم یوز کرتے ہیں اسے ریشے بہت اچھے بنتے ہیں تو یہاں پر میں نے ون کیجی کے قریب گوشت لے لیا ہے اور اس میں برابر برابر ڈلتا ہے آپ سمجھیں جتنی دالیں میں نے لی ہیں وہ ون کیجی کے برابر ہی ہو گئی ہوں گی اور اتنا ہی میں نے چکن اس کے اندر ہیٹ کیا ہے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ تو کر سکتے ہیں لیکن جتنا زیادہ میٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ ریشے دار اور ٹیسٹ میں اچھا بنتا ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کوزی حلیم میں صرف چکن ہی یوز کیا جاتا ہے اگر آپ نے بیف میں بنانی ہے تو پھر وہ دیگی سٹائل ہی حلیم بنتی ہے کوزی حلیم میں چکن ہی یوز ہوتا ہے تو میں نے سوچھ آپ کو ساری ڈیٹیل ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں تاکہ آپ پرفیکٹ قسم کی ریسپی بنائیں جو دیکھنے میں اور کھانے میں اور ذائقے میں بالکل آپ کو اتھنٹک قسم کی لہوری ریسپی لگے جیسے ہی پیاز اور لیسنر دیکھ فرائی ہو گیا ہے تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چکن تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے اتنا فرائی کر لیا ہے کہ جس سے چکن کا کلر ہو گیا ہے چینج اور ساتھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک حلیم مسالے کا پیکٹ اس کے علاوہ گھر کے جو مسالے میں نے ایڈ کیے تھے ان میں تھا نمک، سرخ مرچ اور حلدی اور اس کے علاوہ تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا تھا اور اجوائن یہ سب چیزیں تقریبا میں نے ہاف ہاف ٹیبل سپون ہی ایڈ کی ہیں اجوائن تھوڑی سی کم تھی باقی سب چیزیں ہاف ہاف ٹیبل سپون تھی ثابت گھرہ مسالہ میں نے اس لیے ایڈ نہیں کیا کیونکہ انڈ پہ اس کے اندر جائے گا پساوہ گھرہ مسالہ تو کیونکہ ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو اس لیے ہم اس کے اندر ثابت گھرہ مسالہ ایڈ نہیں کریں گے وہ پھر گرائنڈ ہو کر اچھا نہیں لگتا اس کے بعد چکن کی بہت اچھے طریقے سے بنائی کر لی تھی کیونکہ بعد میں تو اس کی بنائی ہوگی نہیں اس کے بعد دلیے کے علاوہ اس میں تمام دالے میں نے ایڈ کر دی ہیں اور چاول بھی ساتھی ایڈ کر دی ہیں اور دلیے کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گی کہ اس میں دیسی دلیہ استعمال نہیں ہوگا اس میں ڈبے والا دلیہ ہی استعمال ہوگا دیسی دلیے سے پھر وہ ہی دے گی حلیم والی لک آئے گی اگر آپ اسے آثینٹک قسم کی ایک اوزی حلیم والی لک دینا چاہتے ہیں تو اس میں ڈبے والا ہی دلیہ استعمال ہوگا کیونکہ وہ پریس دلیہ ہوتا ہے اس کے دانے پریس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی مکسنگ جو ہے وہ بہت ملائم طریقے سے ہو جاتی ہے اس لئے ایک اوزی حلیم میں وہی والا دلیہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بھی دال بوائل ہوتی ہے جس کی اوپر ایک چھاگ سی آ جاتی ہے جس کو اتار دینا ضروری ہوتا ہے برنہ دال کالی رنگ کی بنتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے اس کے ساتھ بھی بنائی ہوئی ہے اور اسے اتار کر بھی بنائی ہوئی ہے دونوں صورتوں میں کبھی بھی میری دال تو بلیک نہیں ہوئی تو لہٰذا اس طرح بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کے اندر پانی آٹ کر دیا ہے جتنے میں مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو پریشر لگ جائے گا اور میں نے اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ پریشر لگایا تھا آپ بارہ سے پندہ منٹ بھی لگا سکتے ہیں اور جیسے ہی پریشر چلنا شروع ہو جائے اس کی فلیم میڈیم ٹو لو کر دیں تاکہ ہلکا پریشر چلتا رہے اور دالنے یا دلیا وغیرہ نیچے جا کے چپکے نہ پیسے یہ بلکل بھی نہیں چپکتا اگر آپ اسے لو فلیم پر بنائیں گے تو آپ کے سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پریشر کو کھولا ہے اور کچھ بھی نیچے نہیں چپکا ہوا اور دالے ساری گل چکی ہوئی ہیں اور یہ اس طریقے سے بھی کھانے میں اتنی زیادہ مزدار تھی کہ میں نے تھوڑی سی پیسے بھی نکال کے ٹیسٹ کی تھی تو یہ سابہ دالیں بھی ابھی اتنی اچھی لگ رہی ہیں تو بعد میں کتنی اچھی لگیں گی جب بھی ہم حلیم بنائیں اور اس کے ساتھ لواز مات پا ہوں تو مزہ ہی نہیں آتا باقی سب چیزوں کی تو کٹنگ ہی ہوگی لیکن پیاس کو سرخ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں پیاس کو فرائے کر رہی ہوں یہاں پر دالے بہت اچھے طریقے سے گل چکی تھی اب باری آتی ہے اس میں دلیاں شامل کرنے کی دلیاں کافی دیر سے بھیگا ہوئے اور یہ بہت جلدی گل جاتا ہے لیکن میں اس کو بلینڈ کر کے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈریکٹلی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بعد میں بھی سب دالے بلینڈ ہونی ہی ہیں دالوں کو بلینڈ کرنے کے بعد بھی پکانا ہے اس لیے دلیاں کے ساتھ ہی دالے شامل کر کے ان کو بلینڈ کرنے لگی ہوں تو اسی میں جب بعد میں ہم حلیم کو تھوڑا اور پکائیں گے تو دلیاں بھی آٹوپرٹیکلی بیچ میں پک جائے گا اس کے علاوہ کچھ چکن کے پیسز میں نے سیپرٹ کر لی ہیں کیونکہ بونز تو الگ کرنی ہی ہے آدھی چکن میں بلینڈ کر دوں گی دالوں کے ساتھ اور آدھی کے میں ریشے کر کے اس میں شامل کروں گی تاکہ وہ تھوڑی سی دیشے دار بھی محسوس ہو اب میں نے برطن کو چینج کر لیا ہے اور جتنی بھی دالیں میں بلینڈ کرتی جاؤں گی وہ سب میں اس میں شامل کرتی جاؤں گی یہاں پر ساری دالیں بلینڈ ہو چکی ہیں اور میں نے اس کو واپس ڈال دیا ہے پوٹ میں اس کے نیچے دم جیسی فلیم آن رکھیں گے تاکہ یہ اس کو ہلکا ہلکا سا وہ پنجابی بچ کہن دینے نا گڑک آجے تو اس کو ہلکا ہلکا اوبالانا شروع ہو جائے بلکل اس طرح جیسے آپ کو یہاں پر یہ پکتے بھی محسوس ہو رہی ہے تو اس طرح جب یہ پکنا شروع ہو جائے گی تو یہ چھینٹے بھی اڑاتی ہے اس لیے اس میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے تاکہ یہ جلنے سے بچا جائے اور اس کے اندر ہم لوگ شامل کر دیں گے ریشے کیے ہوئے چکن چکن کو پھر اس کے اندر مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو لگانا ہے گھوٹا کیونکہ بلینڈر کا کام ہو چکا ہے ختم اب ڈالوں کو اور چکن کو بھی آپس میں ایک جیسا نظر آنا چاہیے اس کے لیے ہم تھوڑا بہت ہاتھ سے گھوٹا لگائیں گے اب خالی کھانے پہ ہی زور نہیں ہونا چاہیے تھوڑی بہت محنت بھی کرنی چاہیے بندے کو تو اپنے تھوڑے ہاتھ پاؤں بھی چلا لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا گھوٹ لیتے ہیں میرے پاس وہ ایک پروپر والا گھوٹنا نہیں ہے تو میں یہ لکڑی کا جو ہاں بندستہ ہوتا ہے وہ یوز کر رہی ہوں میں نے پیچھے کہہ دیا ہے کہ ہاتھ پاؤں چلا لینے چاہیے لیکن پاؤں نہیں چلانے ہاتھ ہی چلانے ہے صرف جب لگے کہ دالیں اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہیں تو اس کو ہم نے ڈھام کے پکانا ہے دس سے پندہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ دم سے بھی ہلکی فلیم پہ اس کو ہلکے ہلکے سے اوبالاتے رہیں گے اور یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی اس کا کچھا پن جو ہے تھوڑا بہت اگر ہوگا بھی تو وہ ختم ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے دلیا بعد میں ڈالا تھا تو دلیا جو ہے وہ پکنا بھی ضروری ہے لیکن اس دس پندہ منٹ کے دم میں آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کر چمچہ ضرور لگانا ہے تاکہ دلیا نیچے چپکے نہیں ویسے کم کم چپکتا ہے لیکن احتیاط ضروری ہے اس کے علاوہ لمازمات کا خوبصورت سا پلٹر ریڈی کر دیا ہے میں نے اور اس میں ادرک ہے دھنیا پودینہ ہے ہری مرچے ہیں لیمن ہے جو کہ لیمن کے بغیر تو حلیم کا مزہ ہی نہیں آتا اور پیاز جو میں نے فرائی کیا تھا وہ ہے اس کے علاوہ میں پیاز اور ٹیمٹر کی سلات بھی بناتی ہوں اس کے ساتھ جو کہ بہت اچھی لگتی ہے ہمیں تو بہت اچھی لگتی ہے اس لئے ہم لوگ ضرور بناتے ہیں تو یہاں پر پک پک کر جو حلیم ہے تو میں اس میں کسی قسم کا فوڈ کلر ایڈ نہیں کر رہی اور جب آپ کو لگے کہ یہ بالکل ایک جیسی مکس ہو گئی ہے تو اس میں نمک وغیرہ چیک کر لیتے ہیں اور مین انگریڈینٹس تو اس کے اندر دو اینڈ پر جاتے ہیں وہ ہے گرہ مسالہ اور ایک ہے چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست قسم کا آتا ہے آپ بیچ میں شامل کرنا چاہیں تو بیچ میں کر دیں ورنہ آپ اوپر سے سپرنکل کر کر بھی کھا سکتے ہیں اس کو کرتے ہیں اچھا سا مکس اور اس کے بعد اس کو سرونگ بال میں نکال لیتے ہیں حلیم کے لوازمات بنانے کے لیے جو پیاز میں نے فرائی کیا تھا اس کا آئل ہم اس کے اوپر ڈھال دیں گے آپ چاہیں تو بال کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں جس میں آپ سرونگ کر رہے ہیں تو میرے نیو کچن میں بن گئی ہے فرسٹ ریسپی اور میں نے آئے اس کو دسٹیبیوٹ بھی کرنا ہے نیو کچن کے خوشی میں دو چیزیں بنا کر اور میں نے ڈسٹیبیوٹ کی تھی ایک دوسری میں آپ کو اینڈ پر دکھاتی ہوں حلیم کو ہم شفٹ کرتے ہیں سرونگ بال میں تو یہاں پر آپ اس کی فائنل لک چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی زیادہ دست بنی تھی اگر آپ اسے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا ایک بار میری ریسپی سے بنا کر دیکھئے گا آپ بہت انجوئی کریں گے اب اس کی اوپر تھوڑا سا ڈیکوریشن کر دیتے ہیں یہ بال میں نے نکالا تھا ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے اپنے نیبرز میں کسی کو بھیجیں گے اور اس کے علاوہ میں نے کیا بنایا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتی ہوں میں نے بنایا تھے کوکونٹ کے لڈو لیکن اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ آلریڈی کافی لمبی ہو جاتی ہے تو یہ ہے میرے خوبصورت سے کوکونٹ لڈو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ نیکس ٹائم شیئر کروں گی انشاءاللہ تو میرا آج کا ویڈیو تھا بس اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں دیکھ کیا اور اللہ حافظ موسیقی